نمشکار آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ڈشو لے کے آپ کے سامنے روپ رو ہوتے ہیں تو آج کل ہماری جو پرشاستن ہے رات کو سو جاؤ اور دن میں دیکھو کی نئے سے نئے فرمان نکالے گئے ہوتے ہیں تو اس وقت چرچہ میں ہے پروپٹی ٹیکس اسی سندر میں چرچہ کرنے کے لیے شانکر سنگھ جی ہے میرے ساتھ سینی لیڈر آپ آدمی پارٹی کے تو ان سے جانیں گے کیا کہیں گے وہ لیکن اس سرکار نے ایل جی سرکار نے جمہو کشمیر میں جیسے ہی تین سو ستر یہ ختم کی ہے اس کے بعد نئے سے نئے فرمان نئے سے نئے فرمان جو لاغو ہو رہے ہیں اور جو پروپٹی ٹیکس مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیکس کس بجہ سے کس لہاجہ سے یہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ سرکار پہلے ہی تو اتنے ٹیکس لے رہی ہے پہلے ٹیکس کوئی کم ہے صبح جب کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو وہ اگر ٹوٹھ پیشٹری کرتا ہے تو تب بھی ٹیکس پے کرتا ہے جب وہ چائے پیتا ہے تو تب بھی ٹیکس پے کرتا ہے جتنا بھی مٹیریل چائے میں لگتا ہے سب ٹیکس پے سے ہی وہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کھریدا جاتا ہے تو اگر کوئی مکان بناتا ہے سمان کھریتا ہے سریعہ کھریتا ہے سیمنٹ لیتا ہے جہاں پھر ہیٹ لیتا ہے وہ بھی ٹیکس پے کر کے لیتا ہے جمین لیتا ہے وہ بھی ٹیکس پے کر کے لیتا ہے تو جب کسی نے اپنا اشیانہ رہنے کے لیے پچاس سال میں جہاں بھی سال میں جدوجید کر کے محنت کر کے وہ اشیانہ انہوں نے بنایا اپنا پر آج سرکار جو ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے یہ بہت ہی جائتی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ٹیکس کہیں بھی کسی بھی لہاجے سے جمہو کشمیر میں واجب نہیں ہے یہ دسٹرپنس سٹیٹ ہے جہاں ملیٹینسی سے تیس سال سے بھی زیادہ لوگوں کو جیلتے ہوئے ہو گیا اس طرح سے ملیٹینسی کو جیلتے ہوئے ہو گیا اور کہاں سے سربائیو کر پائے ہیں لوگ مجھے نہیں لگتا کہ کہاں اتنا بڑا سرکار کو دکھ رہا ہے کہ ان سے ٹیکس بسولہ جائے کہ پہلے ہی جی ایشٹی کے دورہ اتنے ٹیکس لی جا رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے لوگوں کو باہر آنا چاہیے اپنی یہ بیرود کے لیے نہیں تو یہ سرکار من مانی اپنے فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپتی رہے گی جس سے لوگوں کا کسی بھی لہاجہ سے کوئی بلا نہیں ہونے بلا ہے تو میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی سرکار لوگوں کو کہتی تھی جب بی جے پی کی سرکار نہیں بنی تھیں تو بی جے پی پارٹی لوگوں کو کہتی تھی کہ ہم گوڈ گورنس دیں گے ہم لوگوں کو روجگار دیں گے لوگوں کو ترقی کریں گے تو کہاں ترقی ہو رہی ہے وہ بادیں کہاں گے آج جب بی جے پی والوں سے پوچھا جاتا ہے پراؤٹی ٹیکس کے بارے میں تو کہتے ہیں بی جے پی نے تھوڑے لائی ہے تو میں پوچھیں چاہتا ہوں کہ بی جے پی نے نہیں لائی ہے تو بی جے پی کی ہی انڈریکٹر سرکار چل رہی ہے ال جی کس کا ہے ال جی بھی تو بی جے پی کی سرکار کا ہی ہے کے اندر سرکار نے بیجا ہوا تو اب بی جے پی اس قانون سے پڑھلا جارتی بھی نجر آ رہی ہے لیکن لوگ سب ہی جانتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں ان کی دولی نیتی جو چل رہی ہے جمہو کشمیر میں اس جن ایک بروڈی بھاونا پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں ایک اکروش پیدا ہو رہا ہم جے کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار اس ٹیکس کو باپس لے اس فینسلے کو باپس لے جس سے لوگوں کو راحت ملے انا تھا لوگ اس ٹیکس کی مار سے جہاں لوگ اس طرح کے قانونوں سے کہیں بھی وہ اٹھ نہیں پائیں گے وہ نہ ہی لوگ خوشحال ہو پائیں گے اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے کہ اندر سرکار تو لوگوں کو رویگار دے جیسے انہوں نے بادہ کیا تھا کہ تین سو ستر ٹوٹے گی تو جہاں انڈرسٹرییں لگیں گی جہاں روزگار کے نئے نئے سادن کھولیں گے تو مجھے دکھاؤنا کہاں کوئی انڈرسٹری لگی ہے کہاں نیا کوئی سادن کھولا ہے کتنی بے رویگاری ہے کسان بے حال ہے تو کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں ریلی بیجر پریشان ہے ریڈی پھڑی بالوں کو روز کس طرح سے ان کو پرتار نہ کیے جاتا ہے ان کی جو ریڈیاں وہ جبت کی جاتی ہیں وہ فڑی بالوں کو اٹھایا جاتا ہے جو اپنی روی مرا کی زندگی میں اپنا جو روزی روٹی کماتے ہیں دن بار کے لیے کام کرنے کے بعد لیکن اس سرکار کی طرف سے کسی کو بھی اگر کوئی تھوڑا سا بھی کوئی فائدہ ہے جہاں کی سرکار کی طرف سے کوئی صوبیدہ ہے سنکر جی یہ بتائیں گی آپ عام آدمی پارٹی کے لیڈر ہیں تو اب کیا ایک سندیج دیں گی لوگوں کو آنے والے دنوں میں کیا جن اندولن کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس طرح رنگ کے فرمان دیکھئے جو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جن برودی فرمان ہے اس سے لوگوں میں اکروش پیدا ہوگا کیونکہ لوگ اتنے ٹیکس دینے کے باوجود اس ٹیکس کو دینے کے حالات میں نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس تو پہلے ہی بھوکھ مری جو پڑی ہوئی ہے لیکن یہ اگر سرکار اس طرح کا فیانسلہ باپس نہیں لیتی تو جرور یہ لوگوں میں اکروش پیدا ہوگا لوگ باہر آئیں گے ایک جیسے بم بم بولے کا ایک اندولن چلا تھا یہ اندولن بنے گا جن اندولن بنے گا یہ پرپٹی ٹیکس کے اوپر بہت بہت دھنیواز شنکر جی جیسے آپ نے سنا کی شنکر سنگھ چپتے میرے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سرکار اس طرح کے فرمان باپس نہیں لیتی ہے تو جمہو کشمیر کے لوگ ایک جن اندولن کر سکتے ہیں پھر سرکار کو سماننا مشکل ہو جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سرکار اس طرح کے فرمان باپس لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے تو ہمیں مید ہے کہ آج کا وشے آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر ملیں گے ایک اور نئے وشے کے ساتھ نمشکال قدرتی جریبوٹیوں سے بنے انمول اپہار آئیو لائن کے اتبادوں کو رکھے ہمیشہ یاد